ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہ رور کے پھتلے نہ بن جائیں آپ کا بہت شکریہ میں ابھی پروفیسر رینیل گپتہ صاحب سے بنتی کروں گا کہ وہ اپنا ادھکشیہ پروچن ہمیں دیں خبروں کا سکڑنا اور پریواروں کے سکڑنے کو جوڑنا آج کی شام کی بہت بڑی خبر ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے اس پر باد بیواد ہونا چاہیے اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ یہ سکڑن بہت گہری جائے گی اور پھر جب ہم کو تکلیف ہوں گی تو سیلانے والا ہم کو نہیں ملے گا مرنان پانڈری جی نے کافی سمیہ سے کافی چرچاؤں میں بھاگ لیا ہے کافی باتوں پر بڑا صحیحت اپنا وقت پر دیا ہے اور سب سے اچھا نیائے ان کی بارتا کے ساتھ آج جب ہی ہو پائے گا جب تھوڑی آلوچنا بھی ہو کیونکہ ایک لکھر کے لیے آلوچک سب سے پریہ ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا پریہ بنوں آج تو میں ابھی تھوڑ دن پہلے چارلیسویں شو دیاترہ میں گریج ویلی میں گیا تھا ہمارے دیش کا سب سے اونچا مکٹ کا جو پردیش ہے چک والی گاؤں جو تو اس کے بعد پھر گلگت کا چھتر آ جاتا ہے کشمیر کے اندر تو اس کے آگے کچھ ہے نہیں مطلق ہمارے دیش کا حصہ ابھی نہیں ہے وہ ان کے قبضے میں ہے وہ دیش وہاں نہ تو انٹرنیٹ تھا اور نہ ٹیلی کام لیکن خبریں تھیں وہاں پر انٹرنیٹ نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا لیکن خبریں تھیں چھوپ تھا دکھ تھا ایک بات کا کہ بھئی جب جو لوگ شور مچاتے ہیں جب ہمارے ان کے جوہاں لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے ہم لوگ شانتی پری ہیں دیش کے ساتھ رہے اکتر میں بھی ہمیشہ ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی ہے ان کو پتا ہے کہاں پر کس کو نوکری مل رہی ہے کیونکہ ان کے بچوں کو نہیں مل رہی ہے تو آبھاب جو ہے جو پیچھا ہے اس کی تکلیف ان کو محسوس ہو رہی ہے اور وہ خبر ان کی ہم تک نہیں پہنچ رہی لیکن ان کے بیچ میں چرچہ ہو رہی ہے جب سکائی لیب گرنے والا تھا آپ کو یاد ہوگا شاید کچھ لوگوں کو تو مدر پردیش کے آدھی باسی چھتروں میں گاؤں میں خبر تھی کہ وہ کہاں سے نکلے گا وہاں کے لوگ بھاگ دیتے ہیں وہاں سے ہمارے اوپر نہ گر جائے کہیں مطلب کچھ خبریں ہیں جو پہنچتی ہیں بینا خباروں کے بھی بینا سنچار کے سادنوں کے بینا ٹوٹر کے بینا فیس بک کے اور وہ جو ہندوستان ہے جہاں پر خبریں پہنچتی ہیں اس ہندوستان پر ایک شکایت ہے اکبار والوں سے بھی اور لکھوں کو سے بھی اور پترکاروں سے بھی ان کی خبریں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں مثلاً کہ اس سے پہلے کی شہدیاتہ میں تھا بھریپالی میں اوڈیسا میں تو وہاں ایک پریوار ملا ایک پتی پتنی ملے جنہوں نے ایک کرتہ بنایا جس میں کوئی بھی سلائی کیا تانکہ نہیں تھا آپ اندازہ لگائیے ذرا ملان جی کہ کرتہ ایسا بنے گا جس میں کوئی سلائی نہ ہو مطلب بنا گیا جو بنا گیا تو اس کا لوم کیسا ہوگا اس کا کرگا کیسا ہوگا اس میں تو کچھ نہ کچھ عوشکار کیا ہوگا اس نے ایسا کرتہ جس میں ایک سلائی کیا ایک دھاگا نہیں تو وہ تو خبر نہیں بنی لیکن اپنی طرح کا اکیلہ کرتہ ہے وہ خات کا بنائی ہوا ہے اب اندعباد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں خادی کی تو بھائی سہنگیت بات ہے ہمارے سنسکاروں میں ہے لیکن وہ کرتے کی خبر یہاں نہیں پہنچتی ہے ایک بخاری میں ستر کلو لگڑی لگلتی ہے دس گھنٹے تک گرم رکھنے کے لیے توصیف ہے کشمیر کا انویشک جس نے تین کلو میں آٹھ دس گھنٹے تک گرم رکھنے کی ویویستہ بنائی وہ بخاری کی خبر یہاں نہیں آتی ہے تو مطلب سمچار پتروں نے جو ستتھی آج ہے ان کی کچھ جمعیداری تو ان کو اٹھانی چاہیے اس کی کیونکہ انہوں نے خبروں میں دھیرے دھیرے پہلے چھوٹے گاؤں گئے پھر شہر گئے پھر چھوٹے شہر کے بعد بڑے شہر گئے پھر وہ صرف میٹرپولیٹن شہر آگئے وہیں کی خبریں آنے لگ گئیں وہیں کی خبریں بننے لگ گئیں دلی میں کچھ ہوتا ہے سارے دیش کو پتا ہونا چاہیے کوئی کار کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے لیکن باقی چھوٹوں کی خبریں شاید اتنی رچی کی نہیں رہی کچھ جمعیداری ہم سب کو بھی اٹھانی چاہیے کیونکہ جب ہم لوگ چھوٹھیاں لکھتے تھے تو خبر دیتے تھے بھئی کوئی خبر دینا کیا خبر ہے پوچھتے تھے صبح ملتے تھے یہاں بھی کیا خبر تو باتچیت کا ایک مددہ تھا چلتے ملتے جلتے پوچھ لیا کرتے تھے خبر آج کی کیا بھئی نئی خبر سناو گئی ایسے بات کرتے تھے آج نہیں پوچھتے ہیں نہیں لکھتے ہیں چھتیاں لکھنا تو کدی پر ہی بند ہو گیا ہے سمواد بہت کم ہو گیا ہے لائک کر دیتے ہیں بینا پڑھے ہوئے تو مطلب اتنی لی زہمت نہیں اٹھاتے کہ کم سے کام جس کی چیز پسند آ رہی ہے کسی قرآن سے ٹائٹل یا وہی سے اس کو تو پڑھنے کم سے کم تو پڑھنے ہی لکھنے کی جو کمی ہو رہی ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے ایک بڑی چنتہ کی بات وہ ہے بھارشاہوں کا وکاس بھارشاہوں پر جو بالوشنہ ہوتی ہے آج آپ کسی بھی ہندی پترکہ کے پتروں جو سمواد کا جو کالوم ہوتا ہے وہ دیکھیں کہاں سے جتھی آتی ہیں کتھا دیش میں اٹھاتا ہوں پڑھتا ہوں نیمی طور پر آتا ہے تو اس میں دیکھتا ہوں آج بھی بیہار آپ اس کو کتنا بھی پچھرا کہیں ہمارا ہندی سعیت کی پترکہیں تو لیں چلیں گے اس کے بنا وہاں کے آنچل سے پتر آتے ہیں علوشنہ آتی ہیں کہانیوں کی کسوں کی اس لکھر نہیں اس لکھر کا نہیں یہ بات کی بڑے اچھی لکھی اور دو دو کولم کے دین تین کولم کے پتر ہوتے ہیں اس کے اندر تو مطلب کہ علوشنہ بھی ہو رہی ہے لوگ چنتن بھی کر رہے ہیں منن بھی کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں ان چھتروں میں ہو رہا ہے جن چھتروں کی جنتہ ہم کو نہیں ہے جن چھتروں کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے گنگا بہن کا ذکر ایسا نہ کروں ایسے موقع پر ایسا ہو نہیں سکتا آپ میں سے کچھ لوگ تو یاد ہوگا گنگا بہن نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں مانسا گاؤں کی تھی وہ ایک کتاب لکھی ہنر وہاں ساغر فرقائجی جانتے ہیں دو ہزار اسی ہنر مطلب کہ سواب لمبی جیون کے لیے ایسے نسخے جو انہوں نے جیون بھر سے دنیا سے کھٹے کیے جن کو استعمال کر کے جوا ورگ اپنا روزگار لگا سکے اپنی جیوکہ چڑھا سکے اٹھارہ سو اٹھانوے گاندی جی نے سات آٹھ دس سال بعد اس کی بات کری تو مطلب لیکھکا میرے خال سے ہندی کی لیکھکاؤں میں شاید ان کی گنتی نہ ہو پائے کسی وجہ سے مجھے نہیں معلوم لیکن کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں لیکن ایسی لیکھاؤں کوئی چرچے بھی نہیں ہو رہے ہیں جنہوں نے نئی دھارائیں شروع کی الگ لگ چھتروں میں تو کیا قارن ہے کہ ساہیتے اور بھاشا رامرال پاریچی نے بھاشا سب ہی بھاشاؤں کے لیے گجات ویدہ پیٹ میں بہت بڑا جوگدان کیا ان کے بہت رچی تھی اور خالی ہندی میں نہیں خالی گجاتی میں نہیں سب ہی بھاشاؤں کے لیے ان میں رچی تھی اور انہوں نے اس کے لیے ادھین کے لیے بیوستہ کی تھی وہ جب علشنا ہوتی تھی تو علشنا کرنے کے لیے جان گالٹنگ کو بھی بلاتے تھے اور دیش کے بچارکوں کو بھی بلاتے تھے وکی اندریگت سماج کی کلپنا کو کیسے دلڑ کیا جائے اس کے لیے بحث کرنا اور بحث کے لیے منچ پردان کرنا یہ بات گجات ویدہ پیٹ نے بہت پہلے شروع کی تھی تو مران جی ہمارے ہاں عمد آباد میں کچھ اچھی باتیں ہیں اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی آپ کو اتنے سارے لوگ سننے کے لیے آگئے شام کے ٹائم یہ ایک اچھی بات ہے ہمارے شہر کی کیونکہ یہاں پر یہ آپ کے ہاں دکت ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے شہر میں یہ دکت کافی ہے یہ راشتری دکت ہے یہ راشتری دکت ہو رہی ہے کہ بھئی بات کرو بحث کرو میرا پکش سنو اپنا پکش سناؤ کچھ بات میں تمہاری مانوں گا کچھ تم میری مان لینا لیکن تم نے تو فبتہ قصد دیا پہلے بول دیا مجھے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو پھر بات چیت کیسے کیا رہیں گے تو وہ ایک سموات ہنتہ کی استطیقی نابہت پہ پہنچ جائے ہم سب کو بہت جلدی نشکرش نہیں نکالنا چاہیے کسی ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا موقع دو دینا چاہیے سننے کا سمجھنے کا اور مجھے لگتا ہے ہمارے شہر کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کیونکہ جتنا جلدی ہم نتیجہ نکالیں گے اتنا ہی کم دور تک ہماری بات جائے گی پھر لوگ ہماری باتوں پہ دھیان نہیں دیں گے ہماری مریادیں ہماری مانتیں ٹوٹ جائیں گی کہیں رہ جائیں گی ایک بہت اچھی بات ملانی جی نے کہا کہ جو وکی اندری کا سوچ تھی ٹرائی کا بھی انظارن دیا کہ کہاں کیسے اس کا کسی بھی چیز کا ملقائت جو اس کی ہے ملقائت جو ہے اس کا اونرشپ جو ہے اور اس کا کنٹنٹ اس کو کیسے الگ الگ اس کا جو سندرب ہے اور اس کا جو سار ہے ان دونوں کو الگ الگ کیسے رکھا جائے یہ بات ہم سب پہ بھی لگو ہوتی ہے ہم سب کے اپنے پروہاو چھتر ہیں اور ہم اپنے پروہاو چھتروں کو کیسے استعمال کریں اس کا بھی ایک بہت مہترپورن ہے بچوں کو ہم کیسے پڑھاتے ہیں اور کیسے پڑھاتے ہیں آپ نے بڑا اچھا اظہارن دیا پہلے تو بڑے والے کی کپڑے چھوٹے والا پہنتا تھا چھوٹے والے کی اس کا چھوٹا پہنتا تھا ایک طریقہ تھا لیکن وہ پرمپرائیں کمزور ہو رہی ہیں اور اس کا کاران ہے کہ ہمارا پروہاو چھتر ہمارا کو اپنا لگتا ہے اور میں کیونکہ اس کا مالک ہوں تو اس لیے میں اس میں اپنی طریقے سے کرتا ہوں اے ایم میں میں اپنے کورس میں ودیارتیوں کو ایک واقع کراتا ہوں اپنے ایم کے اندر کلاس فور امپلائیز جو ہے ان کے پیچھے سے چلنا شروع کرتا ہوں کلاس فور کلاس ثری کلاس ٹو کلاس ون فیکلٹی اور ان سے کہتا ہوں جاگی کھالی جگہ ہے ہمارے کیمپس کے درہ دیکھو کون سب سے زیادہ ساف رکھتا ہے یعنی کہ جو سامدائک جگہ ہے جہاں پر باتچیت ہوتی ہے جہاں ملتے تھے نوکڑ پر اور باتچی چلتی تھی وہ جگہ کون بناتا ہے صاف کون رکھتا ہے تو نشجہ ہی جس کے کمرے چھوٹے ہیں جن کے بدرگوں کو باہر بیٹھنا ہے وہ ہی صاف کریں گے نو اس کو سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے کلاس فور امپلائی کے پاس کی جگہ میں دکھاتا ہوں بچوں کہ جس کے پاس کم ہے وہ ساروینک چنتہ میں زیادہ لگا ہوا ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی اپنی چیزوں بچانے میں لگا ہوا ہے اس چنتہ کو ہمیں سبجھنا پڑے گا مرانلہ جی نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم لوگ آج جو سوشل میڈیا ہے کہیں زیادہ پروابیت ہو رہے ہیں میں کل آئیٹی بومے میں تھا میں نے وہاں پر ودیارتیوں کو بھاشن دے رہتے پوچھا بھائی بتاؤ ذرا مجھے تمہارا ڈانلوڈ ٹو اپلوڈ ریشو کیا ہے آسو مجھے میری بات کو ہم کنزیومر آپ نے کہا کھالی کنزیومر اخباروں کا نہیں بدل رہا ہے یہ دیش کا پورا دیش جو ہے وہ پوری دنیا کے گیان کو تو جذب کرے گا اپنا گیان دنیا سے نہیں بانٹے گا کتنے دکھی بات ہے کتنے دکھی بات ہے آپ ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ تو رائے ہوتی ہے کسی نے کسی مدے پر بھائی کہو نا آپ اپنا بلاغ لکھو اپنا کہیں پٹے پڑی دو کچھ تو کہو لیکن جب میں نے ودیارت نے پوچھا سر آپ بولے آپ کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں کوئی ریشو ہی نہیں ہے مطلعہ ہزار سے ایک ہوگا ہم ڈانلوڈی ڈانلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کہاں کرتے ہیں تو جو دیش جو دیش چنتک رہا جو دیش نے ویبیشنا کی جہاں گارگیر ہوئی جہاں پر بحث ہوئی جہاں پر بحث کا ایک کی پرمپرہ بنی دکھن میں کسی کو پنڈر بننا ہوتا تھا تو پھگوڑا اس کے لئے جو بحث ہوتی تھی اس میں کوئی بھی سوال اٹھا سکتا تھا ایسے نہیں بن جاتا تو کوئی پنڈر تو مطلب جس دیش میں بحث اور ساماجیک سکروٹری ساماجیک طور پر پرطال کی پرمپرہ رہی ہو وہ دیش آج ساری دنیا سے تو سیکھنے کے لئے تطپر ہے اور ہونا بھی چاہیے مجھے اس میں کوئی برائی نہیں لگتی لیکن اپنی بات بھی تو دوسرے کو بتائیں ہم ہمارا ساہت ہے ہمارا سندر ہماری سنسکرتی ہماری سوچ ہمارا باد ویباد ہماری پریشانیاں ہماری چنتائیں ان سے بھی افغط کرائیں ایک شبد آپ نے استعمال کیا میں اپنی بات ختم کروں اس کے بعد اس شبد پر آتا ہوں آپ نے کہا سمپریشن بڑا سندر شبد ہے سمپریشن اور کمیونکیشن میں ایک فرق جو میں اپنے بدیارتیوں کئی بار بتاتا ہوں وہ یہی ہے سمپریشن میں گیاب کی گنجائش نہیں ہے سمپریشن جتنا کہا اتنا پہنچا وہ ہے سمپریشن انگری جی بھاشا کہتی ہے کمیونکیشن گیاب تو عوشن بھاوی ہے ہندی میں ہندی کا ساہتکار ہندی کا لکھنے والا ہندی کا پڑھنے والا کہتا ہے نہیں بھائی مجھے پوری بات سمجھ میں آنی چاہی جتنی تم کہنا چاہتے ہو کتنا بڑا دواب پڑتا ہے یہ لکھت کے اوپر اور آپ گجری ہیں اس ویستہ سے آپ نے لکھا ہے اتنا اچھا بھی آپ نے کہانیاں لکھیں کہاں کہاں آچلوں کی آپ نے محفظ سلٹروں کی باتیں لائیں تو ایک ہرس بھاشا کا ایک سنسکار ہوتا ہے بھاشا کو ختم کر دیجئے سنسکتی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو سمپریشن شبد ہے یہ بڑا سندر شبد ہے آپ نے سنویدنا کی بھی بات کی سم برابر ویدنا یعنی کہ اتنی ویدنا مجھے دوسرے کی محسوس ہو جتنی اس کو ہی ہوتی ہے وہ اس کی نہیں ہو کر میری ہو جاتی ہے پھر سوانتہ سکھائے کے لیے اپنی خوشی کے لیے سوانتہ سکھائے کے لیے تو یہ جو باتیں آپ ساہت میں آپ سب نے لکھی ہیں کہیں ہیں ان کو سب کو سمجھانا اور پہنچانا اس کی لیے صرف اخبار ہی جمعیدار رہیں گے ایسا میں نہیں مانتا ہوں مجھے لگتا ہے ایسی چورک بیٹھ کے ہوتی رہیں ایسی چرچائیں ہوں اور ہم سمیں سمیں پر ساہتکاروں کے انبہوں کو سنیں ان کی علوشنہ کریں ان کو کہیں کہ وہاں پر وہ چھوٹ گئی کوئی بات ان سے کہاں پر وہ بحث میں کوئی جاتی کر گئے میں ابھی ٹوٹر پہ آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں نے کہا دیکھ لوں اب آپ ٹوٹر کی چنتہ کر رہی ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں تھوڑا سا تو میں دیکھ گیا میں بتاؤں گا نہیں آپ کو میں نے کیا دیکھا یہ بتانے کی بات نہیں آپ سو ہم دیکھئے گا لیکن مطلب کیا ہے کہ دیش میں فبتے کسنے کی جو عادت ہے وہ وہاں بھی ہے کیونکہ بہت اس کے لئے سوچنا نہیں پڑتا نعرہ لگانے کے لئے کسی پہ لیبل لگانے کے لئے سوچنا نہیں پڑتا سوچنے کے لئے اور سوچنا اور اس پہ چنتن کرنا منن کرنا مندھن کرنا پھر اس کے بعد میں کہنا اس کام کے لئے تھوڑی محنت تو کرتی ہے لگانے پڑتی ہے تھوڑا دھیان تو لگانا پڑتا ہے تھوڑی سی کنسنٹریشن چاہیے اس کے لئے تھوڑی لگان ہونی چاہیے تھوڑی شدہ ہونی چاہیے تھوڑی سا من کے اندر بھاو ہونا چاہیے پربھا جوشی جی نے ایک لائن لکھی تھی اسی سے آج کی چرچہ سمات کی جائے انہوں نے کہا تھا جب کوئی ایک پسنگ آیا تو انہوں نے بولا پاپ کا بھاگی نہیں ہے کیول بیاغ دنکر جی کی لائن تھی جو تٹست ہیں سمیہ لکھے گا پاپ کا بھاگی نہیں ہے کیول بیاغ جو تٹست ہیں سمیہ لکھے گا ان کا بھی اپراد بھندواد